اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نائیت کلاس مطالع پاکستان بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے پاکستان میں جنگلی حیات کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا یہ قدرتی توازن کو پرقرار رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے پاکستان کے جنگلات میں بشمار جنگل پائے جاتے ہیں تاہم پاکستان کے پہاڑی اور عیقستانی علاقوں میں پائے جانے والے جانور بڑے قابل ذکر ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جار اور گلند پہاڑیوں پر بندر ہیں اور جنگلی بلیاں اور ریچ بغیرہ جو ہیں وہ قصر سے پائے جاتے ہیں جنوبی پنجاب میں نیلگائے جنگلی بلی گدر اکتر سام مور اور چنکارہ بغیرہ قابل ذکر ہیں کم بلند پہاڑی دہلوانوں پر صرف رومبڑی کالا ہیرن چیتا تیتر اور چکور بغیرہ یہ دیکھنے کو بھی تھے اور سطح مرتفع پوٹوہار میں پوٹوہار پہستان نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر بھی جنگلات قصر سے موجود ہیں ان جگلات میں کئی قسم کے جانور ہیں جن میں اڑیال ہے چھنکارہ ہے ہیرن تیتر مور اور علاقہ ہی پرندے شامل ہیں چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے بیٹا یہ امسی کیوز ہے پاکستان کا قومی پرندہ کونسا جانور ہے پرندہ چکور ہے اور پاکستان کا قومی جانور کونسا ہے مارک روڑ یہ دونوں امسی کیوز ہیں تھال اور چولستان کے لگستانی علاقوں میں ہیرن نیلگائے سہرائی لنگڑی گدر بلیاں کالا اور سرمائی تیتر کو خوبرا شتر مور گیرہ بھی پایا جاتا ہے شکاری پرندوں میں پاکستان میں بعض ہے شکرا ہے اکاہ بچیر اور کے دام ملتے ہیں ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں سائی بیریہ اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے وہ پاکستان کی جیلوں کا رکھ کرتے ہیں اور موسم سرمہ گزنے کے بعد واپس پرندیس چلے جاتے ہیں جنگلات کے ساتھ ساتھ ان میں پائی جانے والے جانور بھی اہم ہیں کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو توازن میں کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو توازن میں برابر رکھتے ہیں اس لیے اس لیے ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے میٹا آج ہم یہی پڑھیں گے کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے قدرتی کتے اس چپٹر کا بڑا ہی اہم ہم بورڈر لوگ پسٹر ہے یہ پڑھیں گے آج ہم یہی پڑھیں گے کہ پاکستان میں جنگلی حیات اللہ حافظ